بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ملی کہ بظاہر نواز شریف صاحب یہ لگ رہا تھا کہ پنجاب کے قائد ہیں اور ان کی جماعت فیڈل گورنمنٹ میں برسر اقتدار نہیں ہے مرکز میں ان کی حکومت نہیں ہے مرسل صدیق جان صاحب ہے اسی آج کی ان کی ساری میں تو اس کو پریس کونفرس نہیں کہوں گا قوم سے خطاب کہوں گا کاؤز ناکوش صحافی تھا نہ کوئی سوال تھا نہ جواب تھا تو آج کی اس سپیچ کو یا قوم سے خطاب کو کیسے دیکھا جائے صدیق صاحب السلام علیکم مرسل صاحب السلام علیکم مرسل صاحب قوم سے خطاب کو کیسے دیکھا یہ قوم سے خطاب نہیں تھا یہ بسکلی میاں نواز شریف صاحب کو جو بہت کم ایک ٹائم دیا گیا نا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک مولت دی گئی ڈیڈلائن دی گئی ہے اور اس مولت اور اس ڈیڈلائن میں جو اسٹیبلشمنٹ نے بان کیا ہے اس کا ایک کوشش ہے ان کو سیٹیف سوائے کرنے کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شریف خاندان کو یہ بتا دیا گیا نونلی کو کہ ہم اس نتیب پہنچے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملات نہیں چلائے جا سکتے ہیں آپ ڈیلیورن بھی نہیں کر پا رہے آپ ڈیلیورن بھی نہیں کر پا رہے آپ لیلیٹیو بھی نہیں بنا پا رہے لوگوں میں انسرٹینٹی ہے اور پھر یہ کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب ایکٹیو نہیں تھے اور ہمارا فیس کیونکہ میاں صاحب ہیں تو میاں صاحب ایکٹیو ہوں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے کہا یہ میاں صاحب ایکٹیو کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کا گام ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی کانسار نہیں ہے وہamarائی دریوں نے یا نہیں نہیں ہے یہ ہم بتا رہی ہے کہ۔ میہا صاحب کے خاندان سے اقتدار روٹھنے والا ہے OR Uma complicado ہے میہا صاحب کتنا کھ fou ہائیں آٹھ ایس کو نونی میں دیکھ ہی لیا یہی منجن تب بھی بچا گیا تھا نا کہ ہمارا فیس میاں صاحب ہے لیکن ابھی بھی وارال اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہی کہا گیا اور آج مجھے یہ میاں صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کے نا اور وہ نسرا جویز صاحب کی وہ بات چاہت آگئی وہ مجھے اگزیکٹ بات تو یاد نہیں ہے انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میاں صاحب کو یہ ایسے لیے پھرے ہیں جیسے کوئی ویلچئر پر کسی کو مانگنے والے وہ پہلے ہیں اپنے کسی بزرگ کو ویلچئر پر لیے پھرے ہو دیں تو میاں صاحب کو آج یہ وہی کام کیا ہے میاں صاحب کو دکھا کے اور آج آپ یہ کریں گے کیا یہ کریں گے یہ کہ ایک تو آج کی میاں صاحب کی جو ٹاک تھی نا یہ قوم کو پڑے گی کم از کم کوئی میغلیٹ ڈیڑھ پونے دو عرب میں کیونکہ اس پریس کو میاں صاحب کی پریس کانفرنس کے یا خطاب کے اس کے بعد کروڑوں روپے کی اشتہارات دی جائیں ٹی وی چینلز کو اخبارات کو کل ہی اشتہارات آنا شروع ہو جائیں گے ٹی وی چینلز کے اوپر اور اخبارات کے اوپر ٹویٹس کے پیسے بڑے اچھے مل رہے ہوں گے جو جس پہ ٹویٹ کرے گا کہ بڑے زبردست ریلیف ہے اس وقت ریٹ بہت اوپر ہوگا جیسے وہ پیک ریٹ ہے وہ کوئی ہوتے نہیں ہے اکثر وہ ہم بکیز کا دیکھتے ہیں کہ ریٹ کی چل رہے ہیں اس وقت ریٹ بہت اچھا چل رہا ہوگا تو کیونکہ اس وقت نونلی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو جلدہ جلد ریٹ کوئیٹ کر دے ٹھیک ہے تو آپ کے زیادہ تعلقات ہیں پجاب حکومت میں سے ذرا ریٹ کیا آپ کو ضرورت ہے ریٹ چیک کر لیجئے گا اور بہت اس وقت بہت زیادہ ریٹ ہوگا ایک ایک کوئیٹ کا اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اور اس میں اس پر آپ ایک بات اور بھی دیکھئے گا کہ اس پر توئیٹ زیادہ وہ نونلی کے جو کلوز صحافی ہیں وہ پہلے کریں گے جو ادارے کے پی رول پہ ہیں یا ادارے کے سپانسر ہیں جو ادارے کے ساتھ ہیں وہ نہیں توئیٹ کریں گے ہاں ان میں سے بھی وہ جو نونلی کے بھی اور ادارے دونوں کے قریبے وہ کریں گے جو صرف ادارے کے قریبے وہ ایک آنٹس نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اب معاملہ صرف نونلی کے اپنا ازاد کا ہے آج کی پریس کانفرنس کے بعد یا میڈیا ٹاک کے بعد یا خطاب کے بعد نونلی کوشش کرے گی کہ نونلی کے اشتہارات چلوا کے اور وہ لوگوں کو بحقوب بنانے کوشش کرے گی اور جوٹی رپورٹس اپنے طور پر تو اتیار کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بتانے کوشش کریں گے کہ دیکھیں جی تھوڑا سا لوگوں کے اندر ایک ہو پیدا ہو گئی ہے کہ جی چیزیں مطلب ذرا ریڈ کام ہوں گے اور ویسے ہی آگے اور پھر یہ دیکھیں نا ٹائمیں دیکھیں سب کی اس ٹاک کی آگست کی جب مطلب آگست گزر گیا ہے چودہ آگست کو ہی کر لیتے پھر ایک بڑا دن تھا ایک بڑا ایونٹ تھا آگست میں جب بھی کر لیتے آگست گزر گیا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کی شدت ہر آنے والدین کے ساتھ کام ہو رہی ہے بلنگ کام ہوتی جائے گی کام ہوتی جائے گی ویسے ہی ویسے ہی کام ہوتی جائے گی اب آپ دیکھیں نا اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ تو آپ مطلب پچھلے دس مطلب دن پہ تو بیسے ہی کوئی سردیس کا ہی موال بن گیا ہے بھونس ان کی وجہ سے بارشوں ہو رہی ہیں اور سارا اور کئی گھروں میں ایسی بھی نہیں چل رہے بھئی اب تو کئی بار اتنی تھند ہو جاتی ہے کہ آپ کو پنکھا بھی نہیں چلانا پڑتا یعنی بارش کی وجہ سے اتنی تھند ہو جاتی ہے تو ایک ایسے ٹائم پہ کروایا گیا یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو بیوکوف اور جاہل لوگ بیوکوف اور جاہل نہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہوگا لوگ یہ سوچیں گے کہ پچھلی بار میرا ہے پچیز آر بھی اس پر میرا سترہ آرہا ہے میاں صاحب نے ریلیف دیا ہے کیونکہ بجلی ہی کم استعمال ہوئی ہے یہ وہ لیکن لوگ اتنے بیوکوف نہیں ہیں آپ کی گفتگو سے ایک چیز تو تاثر واضح جا رہا ہے کہ پی ایم 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 اپنے آپ پہ ہے بھائی اب رائٹ لیٹ سے کوئی سپورٹ سسٹر نہیں ہے ابھی نہیں ہے لیکن یہ بتا دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے کونسلنگ کر دی گئی ہے تاکہ ان کو ایک دم جھٹکا نہ لگے جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں مریض کے لوائکین کی پہلے کونسلنگ کر دیتے ہیں کہ معاملہ بہت سنجید ہے دعا کریں کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر آپ کو سنائی دے سکتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتا دیا ان کو کہ چیزیں آپ آپ کے ساتھ آئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب یہ سوچ بہت تیزی سے یہ ان کے اندر آ رہی ہے کہ یہ میں پہلے بھی دو تین بار بتا چکا ہوں کہ آپ تو اگلی جو بات ہے وہ نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ ابھی میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے دور کر دیا جاؤں کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے مطلب کچھ دن پہلے تک اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچ گئی تھی کہ پی ٹی کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ وہ کہتے بھی تھے کہ گاند کا ٹکرہ ہم نے اپنے سار پر رکھا ہوا ہے اور کر کردگی یہ نہیں دکھا رہے ہیں پی ٹی والے اور بدنام ہم ہو رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ چاند ہفتے پہلے تھی اب اس سے آگے چلی گئی ہے اس سے آگے کہ چلی گئی ہے یا وہ میں نہیں بتا سکتا یا میں نہیں بیان کر سکتا چاند ہفتے پہلے وہ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ پی ٹی کو ہم کہتے تھے کہ گاند کا ٹکرہ ہم نے سار پر رکھا ہوا ہے لیکن اس گاند کے ٹکرے کی جو سمیل تھی نا وہ اوپر ہوا میں اور فضاء میں جا رہے ہیں ہم تک نہیں آرہی تھے ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گاند کا ٹکرہ نے یہ لیک ہو گیا ہے یہ جو گاند ہے نے یہ سارا ہمارے اوپر آ رہا ہے یہ چاند ہفتے پہلے تک تھا اب معاملہ اس سے آگے ہو گیا ہے اب اس سے آگے 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 ہے وہ میں کیمرے میں نہیں بتا سکتا ویڈیو کے بعد آپ کو بتا دوں گا کیونکہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ آپ جب آپ کیمرے بات کرتے ہیں تو آپ آٹی رکارڈنی کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کو جائے وہ وہ کبھی کہا نہیں ہے وہ بکتا ہوتی کھولے کہ کچھ سافی ہمارے ہیں کہ وہ آپ در ایکڈ بیٹھ کے رکارڈنگز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہو ہے اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا اس نے آٹی رکارڈ کا کہ نے اس کو بلائے انہوں نے کہا آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نہیں وہ آپ تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں میں کسی اور کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ان سے ملتے جلتا کردار تھا وہ کسی کے پاس جا کے بیٹھا آٹی رکارڈنگ کر لی سار یہ سیکٹر کمانڈر کیا ہوتا ہے پلانا کیا ہوتا ہے سار یہ کیا کام کرتا ہے یہ پلانا کیا کام کرتا ہے یہ پلان کیا چیز ہے جیڈیز جوب ڈسکرپٹر بودھ رہا ہے انہوں نے بڑی ہمارے خلاف باتیں دی آپ نمہ علیتےbreaker انہوں نے کہا ہے ذرا خموش ہو آپ نہیں کیا تو انہوں نے ان کے سان سے رک گئی نہیں وہ آپ بھی سارے بچ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ لالا بندے کو غلطی تھی نہیں میندی انہوں نے کہا سر غلطی ہو گیا معافی دے سر دو انہوں نے خیال کیا گیا اسے پھر یاد آیا کہیں تو ایٹ سم پوائٹ میں نے کیا ہوا وہ فلاں بندہ تھا یہ وہ تارگوز لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ مسلم لگنون اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی پریشانی ہے مسلم لگنون کی کریڈیبیلٹی کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے کوئی نیریٹیب نہیں ہے تو اب اسٹیبلشمنٹ کو ایک آگیا ہے کہ یہ دیکھیں کیونکہ مینہ صاحب ایکٹیو نہیں تھے تو قوم جو ہے وہ مینہ صاحب کی دیوانی ہے لوگ سارے مینہ صاحب کو سنتے ہیں مینہ صاحب جب گفتگو کرنے آتے ہیں تو لوگ سانسے مغیر کرتے ہیں لیکن انہوں نے اب اسٹیبلشمنٹ کو تسلیل دیا کہ مینہ صاحب کی ہمیں ایک دو تین چار تقریریں کروائیں گے پھر آپ پاکستان میں استقام دیکھئے گا ایسے لوگوں کو پیسی پیسے آئیں گے انویسمنٹس آئیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک استقام آنے لگ جائے گا امید پیدا ہو جائے گی لیکن لوگوں کے اندر ایک نفرت کم ہو جائے گی لیکن یہ زیادت ہے چلے گا نہیں میرے خیال ہے کہ اس تقریر کے بعد اور ان اشارات کے بعد اور وہ روپے لگانے کے بعد میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپتمبر کے میڈ میں جا کے آج ہوئی ہے نا تو میکسیمم ایک مینہ اور دے گی ان کو اور ایک مینے بعد جو وہ پلس لیں گے پورے پاکستان سے لیکن صدیق صاحب ہم یہ جاتے دیکھتے ہیں کہ نونلی کے بارے میں خیالات یا جذبات یا حالات بدل رہے ہیں تاریکہ انصاف کے پر تو پریشر بڑھتا جا رہا ہے وہاں پہ تو کوئی ریلیف نظر نہیں آتا نا کسی بھی تقاس سے مجھے میرا بھی بھی یہ خیال ہے کہ یہ آنکھوں کا دوکھ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی ریسنٹی تین سیٹیں گئی وہ کازی صاحب نہیں کیا وہ کازی صاحب نہیں کیا وہ دیکھیں وہ کازی صاحب نہیں کیا وہ اب اب یہ سیٹوں والے معاملے میں اب اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی جو تین سیٹیں ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی ہاں پہلے ماردھار ساری دھاندی ہر چیز میں وہ پولی طرح ساتھ تھے لیکن اس میں وہ نہیں تھے یا کازی صاحب کی اپنا کردار ہے کیونکہ وہ کازی صاحب کی اب ذات کا معاملہ ہے کازی صاحب اب اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائی نہیں کر رہے ہیں پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ... لا سولو پیٹ لی رہے ہیں نہیں وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائی کر رہے تھے کہ وہ میرے لیے نمبر پورے گ Princlagon اب کازی صاحب خود نمبر پورے گئیے سکندرس ١ہن راڈہ صاحب کچھ سورچیں یقیم کرتے ہیں کہ کعی صاحب ساتھ سے ڈا دارқڑ اور وہ چکے یقیائی— کعی صاحب یہی کملا بھی کیا۔ میں ہمانیت سے بلکل اتفاق نہیں کرتا کہ دار met хочار سامر نبیرانہ چاہتے ہیں ک کچھوے بھی ان لوگا ہے ! کنکاتے ہیں یہ ہے کہ وہ کچھوے بھی ہے وقت اس کے پر کا comentarios تشہتے ہیں اتراناً ٹھوچہی بھی زمین ایو گا اس کے انسانوں سے مدلد attracts pug 위해 وہ اپنی جان دے دے گی۔ کاج صاحب مچھلی ہے؟ پانی کے بغیر گزارہ نہیں ہے؟ پانی کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور اگر کاج صاحب نہیں ہے تو پھر نون لیگ والوں کے پاس گارنٹی نہیں ہے؟ نون لیگ والی میں مثال دے چکا ہوں کئی بار دے چکا ہوں ہسی پٹی مثال کہ یہ جو رانا سنولا صاحب اور خاجائصے صاحب کہتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد ہماری حکومت نہیں رہ گی کیونکہ پیڈی آئی والے کہتے ہیں ساڑی گال ہو گئی ہے تو میں وہ آج کل مثال کئی بار دے چکا ہوں کہ وہ جو گھر میں ایک بندہ یہ بندی تھی نا اس نے کہا کال جب آپ کھانا کھا رہے ہوں گے رات کے بعد ایک بندہ کام ہوگا تو وہ رات کو بھاگ گئی ہے بھاگ گیا اگلے دن جب سارے کھانا کھانے بیٹھے کہتے ہیں جو بھی تھی تھی اللہ بھاگ سچی کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ کھانے میں کھانے میں کھانا آج ایک کام میں کھانے میں نولی کو دل بوجھ گیا بات ہے کہ چھبیس اکتوبر ہماری حقیقی سیاسی جتیمی کا دن ہے اس دن کے بعد پھر ہماری حکومت کا عدت ہی ہوگی مدت نہیں ہوگی چلے نائنٹینت کا دن بھی بڑا آگے سے جو آ رہا ہے انشاءاللہ اس دن بات کریں گے اس پر نائنٹیت آف آگست ناظرین آ رہا ہے کہ بڑا دن ہوگا پنجاب کی پولٹکس کو لے کر اور پنجاب کے معاملات کس طرف جائیں گے کائی صاحب عدالت میں انیس تاریخ کو دیکھتے ہیں اور پھر صدیق صاحب سے انشاءاللہ اس پر بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا معاملات جاتے ہیں اپنا خیال رکھیں